ایک سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کو باپ کی وسیعت یاد نہ ہو تو اس پر عمل کیسے ہوگا اس کے لئے گنے گار کون ہوگا وسیعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وسیعت ہوتی ہے باپ اپنے بچوں کو وسیعت کرتا ہے کہ مستقبل میں زندگی کیسے گزارنا ان کے کردار سے متعلق ان کی ہدایت سے متعلق ان کو کوئی رہنمائی دیتا ہے تو ان معاملات میں اگر بچے بھول گئے تو چلو اپنا نقصان کیا کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک وسیعت ہوتی ہے مال سے متعلق یعنی مرنے والا کوئی مال چھوڑ رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی وسیعت کر رہا ہے اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے تو یہ ایسی چیزیں جسے فراموش نہیں کیا اور یہ چیز بھولتی بھی نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اببہ نے مال کے بارے میں کچھ کہا تھا کوئی اولاد کہتی ہے کہ اببہ نے کچھ کہا تو ہمیں یاد نہیں ہے تو یہ باتیں قابل یقین نہیں ہیں ویسے ان سب معاملات کو تحریری شکل میں رکھنا چاہیے وسیعت کا طریقہ یہ ہوتا اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پر روبھا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں لکھ لینا چاہیے تو اگر مال وغیرہ کے سسلے میں باپ نے وسیعت کی ہے تو وہ چیز تحریری میں آنی چاہیے بھولنے کا سوال ہی نہیں فوراں اس کو لکھ لینا چاہیے بلکہ باپ ہی کو اپنی زندگی میں حصیت لکھ کر دینا چاہیے تو وہ لکھی ہوئی چیز فراموش نہیں کیا سکتی اور اس پر گواہ بھی ہونے چاہیے کئی گواہ ہونے چاہیے ایک بھول گیا تو دوسرے کو تو یاد تین تین چیز ہونے چاہیے تحریر ہے گواہ ہیں بچے ہیں ان سب کے سامنے وہ چیز رہے گی تو اس کو بھول کیسے کوئی سکتا ہے لیکن اگر فرض کر لیں کہ گواہ نہیں تھے اور لکھا بھی نہیں گیا اور اولاد سے کچھ کہا ہے اور ان لوگوں نے اس کی تنفیظ نہیں کی بھول گئے تو برحال وہ ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے مثال کے طور پر مال کا مسئلہ ہے اگر باپ نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک بٹے تین حصہ فلاشت کو دے جانا تو سمجھئے یہ اس کا حق تھا اس کا مال تھا اور فراموش کرنے کا نتیہ یہ ہوا کہ وہ مال آپ لوگوں نے رکھ لیا یعنی بچوں نے رکھ لیا تو کسی اور کا مال یہ لوگ کھا رہے ہیں تو اس کا گناہ ہے تو ان کو ملے گا کیونکہ اس بھولنے کے چکر میں وہ کسی پر ظلم کر رہے ہیں اگر بھولنے کا عبال صرف ان پر پڑھتا جیسا کہ پہلی شکر میں نے آپ کو بتائی تو بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ ایسی چیز بھول گئے ہیں کہ اس بھول میں دوسرے کا حق یہ گول کر رہے ہیں اس لئے اس معاملے میں یہ جواب دے ہوں گے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھول گئے اس لئے سارا معاملہ ختم ہو گئے اس سمجھے کہ اگر ہم نے کسی سے کرزہ لیا ایک لاکھ روپیہ کر لیا اور کر لینے کے بعد ہم بھول گئے اس کو دیا نہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم تو بھول گئے تھے تو اس کو اللہ معاف کرے گا بلکہ یہ حق کا معاملہ حقوق کا معاملہ ہے حقوق کا معاملہ ہے تو اللہ کیاں اس کا جواب دینا پڑے گا ہم بھول گی chopłbym ملص کا معاملہ موسیقی